اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب حریت سے ہوں گے آج ہی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں ڈونٹس کی اس کے لئے میں نے دودھ لیا ہے ہاف کپ ہاف کپ دودھ کے اندر میں نے ارموز سیون ٹو ایٹ جو ہے وہ ٹیبل سپون شگر کے ایڈ کیے تھے اور اس میں آپ جو ہے نا وہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور بٹر بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہاں بٹر اویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس کے ساتھ آئل یوز کیا تھا ٹو ٹیبل سپون پلس میں نے اس میں ڈالا تھا ییسٹ کا پورا ایک ساشے جو وہ ون سرونگ مانا ساشے ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو مکس کر کے تو گرم جگہ پر رکھ دیا تھا یویلی آپ اس کو جو ہے وہ چولے کے پاس آج کل کیونکہ ٹیمپریچر نورمل ہوتا ہے باہر آپ اسے سٹوف کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں کورٹ کر کے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ میری ییسٹ بہت اچھی رائز ہو گئی تھی ٹھیک ہے جب آپ اس کے اوپر بابلز آ جائیں تو اٹس مینز کہ آپ کی ییسٹ رائز ہو گئی ہے اس کے اندر میں نے ایک ایگ ایڈ کیا تھا اور ارموسٹ ون اینڈا ہاف کپ جو ہے وہ میدہ کا ڈالا تھا میدہ آپ بعد میں دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ضرورت ہو تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو نیٹ کر لیا تھا اس کی ڈو جو ہے وہ پیزا کی طرح نہیں ہوگی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی تھوڑی سوفٹ ہوگی اس کی ڈو بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہوگی اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہوگی تھوڑی سٹکی ڈو ہوتی ہے اس کی اس کو آپ نے تھوڑا آئل ڈال لیں اگر آپ کو اس میں تھوڑا میدہ زیادہ لگے ہارڈ لگے تو آپ اس میں نیم گرم پانی ایڈ کر کے اس سے بھی اس کو اچھے طریقے سے گون سکتے ہیں اس ڈو کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے نیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو گرم جگہ پر رکھ دینا ہے تاکہ ہماری ڈو جو ہے وہ رائز ہو جائے اس کو آپ نے کورٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میری ڈو کتنی اچھی رائز ہوگی تھی اور سٹکی ڈو ہوتی ہے اس کے لیے نا ڈونٹس کے لیے یہاں میں نے میدہ جو ہے وہ شلف پر ڈسٹ کر لیا تھا تاکہ جو ہے میری ڈو جو ہے وہ سٹک نہ ہو شلف کے اوپر تو میں نے پھر اس کو پیرا بنا کے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے رول کرنا ہے تاکہ اس سے آپ کو بیلا جائے اس کو اچھے طریقے سے بیل کے روٹی کی فارم دینی ہے بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو اور بہت زیادہ تھن بھی نہ ہو ٹھیک ہے ایک نورمل تھکنس کے حساب سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے اس کی ڈو کو بلکل روٹی کی طرح ہی بیل لیں بس اس میں ہم نے میدہ ایٹ کرنا ہے بیلتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے بیل کے تو ہم اس کو شیئب دے دیں گے کتر سے ٹھیک ہے آپ کی مرضی اگر آپ چھوٹا بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹے ڈوناٹس بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چھوٹے کتر سے شیب دیتے ہیں اگر بڑی شیف دینا چاہتے ہیں تو بڑے کتر سے شیب دیتے ہیں میرے گھر چھوٹی شیپ ہی موسٹی یوز ہوتی ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ نارمل جو شیپ ہے اس کی چھوٹی شیپ اس سے یوز کیا تھا یہ میں نے سٹینر کی بیک سائیڈ لیتی اس سے میں نے اس کا بڑا سرکل بنایا تھا اور اس کا جو چھوٹا سرکل ہے اس سے میں نے اس کے اندر کا ہول بنایا تھا ڈونرز کے اندر کا اچھا اس میں آپ چینی جو ہے وہ اپنی مرضی سے زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں چینی اس کی جو ہے وہ آپ کے اپنی مرضی ہے کہ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ کر لیں میں نے نارمل اس لئے کم رکھی تھی کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ چاکلیٹ سپیڈ یا چاکلیٹ سیرپ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے وہ پھر بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے تو میں نے جو ہے وہ اس کے اندر بس ایک نارمل کونٹیٹی میں ہی چینی ایڈ کی تھی اور آپ بلیپ کریں اتنے سوفٹ اور اتنے مزے کے بنے تھے اور آپ سب سے میری روکیسٹ ہے جن جنہوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کے لنک کو شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور یہاں پہ یہ دیکھیں ڈونٹ رہے ہیں جب وہ بنا لیں گے آپ تو اٹلیس 5-6 منٹس کے لئے ان ڈونٹ کو آپ نے ویٹ کروانا ہے تاکہ یہ رائز ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ گرم آئل میں فرائے کرنا ہے آئل بہت زیادہ گرم نہ ہو اور نہ ہی بہت تیز آنچ پر آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اگر آپ کی فلیم ہائے ہوگا تو اسے آپ کا آئل زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے باہر سے کلر ڈاک ہو جائے گا لیکن اندر سے آپ کے ڈونٹ رہے ہیں وہ کک نہیں ہوئے ہوں گے تو اس کو آپ نے لو فلیم پر کک کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ڈو ہے جو میدہ ہے وہ اچھے طریقے سے کک ہو جائے اندر سے بھی ٹھیک ہے اس کو یہ لو فلیم پر کک کر کے اچھے سے یہ دیکھیں میں نے آگ کا بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ نے آگ کتنی رکھنی ہے اور ایون جو اس کے اندر ہولز ہوں گے اس کی بھی ڈو کو آپ فرائے کر سکتے ہیں اس کے بھی چھوٹے چھوٹے منی ڈونٹس بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور یہ میں نے دوسرا ڈال کے تو اب دوسرا جو اس کا میں نے باقی کا پارٹ رکھا ہوا تھا کیونکہ یہ ڈو رائز ہو جاتی ہے اس لئے میرے تھوڑے سے میدے سے بھی اچھے ڈونٹس بن گئے تھے تو آرموسٹ ففٹین ٹو سکسٹین ڈونٹس میرے بن گئے تھے تو میں نے اب جو باقی کا ہے جو اس کو گندا اور اس کی شیپ میں نے تھوڑی بڑی دی تھی یہ تو میرے منی ڈونٹس بنے تھے اور جو میری اب جو ہے وہ میں نے تھوڑی بڑی شیپ دی ہے یہ میں نے فیڈنگ کپ لے کے اس کے کیپ سے اس کو شیپ دیا تھا اور سینٹر میں میں نے جو ہے وہ اس کو شیپ دیا تھا جو بوٹل کا کیپ ہوتا ہے اس بوٹل کے کیپ سے میں نے اس کو شیپ دے دیا تھا یہ بھی سائز اچھا بنا تھا آپ جاہے تو یہ سائز بھی بنا سکتے ہیں جو اس سے پہلے بڑا سائز تھا وہ تھوڑا اس سے چھوٹا سائز تھا میں نے اس شیپ میں زیادہ بنائے تھے کیونکہ وہ میرے گھر میں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں آپ سب کی اپنی اپنی چوائز ہے آپ اپنی چوائز کے اقارڈنگلی اس کا سائز اور اس کا میٹھا ایجسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نکال بھی تھے گھڑائی میں سے جو میرے گھرز تیار ہو گئے تھے اور اب جب یہ میں ان کو تیار کر لوں گی تو پھر میں ان کو فرائر کر لوں گی آپ بیریف کریں بہت مزے کے بنتے ہیں شام ایبننگ میں جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ چاہے کے ساتھ کیا لیا جائے میں تو ویڈاوٹ چوکلیٹی ان کو لیتی ہوں بہت مزے کے بنتے ہیں کے لائٹ سے تو ایبننگ میں آپ بچوں کی سکول لانچ میں دونوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے جو اب جو ڈالی تھی شیپ وہ اس سے بھڑی تھی بڑا سائز جو میں نے آپ کو فیڈنگ مک کے کور سے میں نے جو سائز بنایا تھا تو یہ دیکھیں کتنے اچھے فلفی بنے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ڈالنٹس کے طرح زبردست لگ رہے ہیں چاکٹر سیرپ میں نے اس کو پہ سپرنکل کیا تھا اور یہاں جی میں نے بونلس چکن لیا تھا اور وہ میں میرینیٹ کر کے تو پیس کر دوں گی کہ آپ اس کو شوارما کے لیے سینوچز کے لیے پڑزہ کے لیے ڈیفرنٹ چیزوں میں اس چکن کو آپ یوز کر سکتے ہیں سیم ایک ہی ریسپی سے اس پہ میں نے ڈالا تھا ایک ٹیبل سپون جنجر پاورڈر ایک ٹیبل سپون میں نے گارلک پاورڈر ڈالا تھا اور فائیو تو سیکس ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر تکہ مسالہ کے ساتھ ڈالا تھا تکہ مسالہ کے آپ پیکٹ یوز کیا تھا میں نے اس کے اندر اور آپ بلی پر اتنی اچھی اس کے مینینیشن ہوئی تھی اتنے موڈریٹ اس کے مسالے تھے کہ بہت اچھا ٹیسٹ اس کا آیا تھا تو آپ اس کو ڈیفرنٹ ریسپیز میں یوز کر سکتے ہیں شوارما میں برگرز میں اور پراتھا رول میں بھی یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو کوئلے کی سموک بھی دے سکتے ہیں اور یہاں میرا چکن ڈن ہو گیا تھا اور میں نے اس کو فریز کر دیا تھا دعاوں میں یاد رکھے گا